بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبی سلام علیکم میں سعودی ریبی ہمیں بھائی ابھی کپر کا کارپا کا یعنی کریڑ کافی ہائی چل رہا ہے حالانکہ وہ وقت بھی میں نے دیکھیا سعودی ریبی ہمیں جب یہ سات آٹھ روپے کلو ہوتا تھا کیونکہ یارہ سال کے قریب میں عرصہ گزار چکا ہوں سعودی ریبی میں خود سے بھی اور آپ یقین کریں مجھے ایک دفعہ ایک پلیٹ ملی اتنی بڑی وہ اس کی تھی کپر کی تو ہم نے بیچی صرف پچاس پچاس ریال کی وہ سیل ہوئی تھی تو ابھی یہ دس افراد کا گروہ گرفتار ہوا ہے میں آپ کو ساتھ میں ویڈیو یا پکچر بھی ان کی دکھا دوں گا جن میں ایک شہری اور نو غیر ملکی شامل ہے جن میں انڈین یمنی اور پنگلہ دیشی ہیں افراد شامل ہیں پاکستانین میں کوئی نہیں نگلے جو کافی حیرت والی بات ہے تو حیرت والی بات کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھائی جو کام ہے نا کاربا کا یہ اس ٹیم آپ یقین کریں کہ سعودی ریبیا میں بہت ہائی لیبل پر چل رہا ہے سعودی میں ایک تو کام بہت ہو رہا ہے کاربا وغیر کا اوپر سے اس کی جو سیل ہے نا خاص کا کاربا میں اگست بات کرتے ہیں سوری تو وہ اس کا ریٹ کافی ہائی جا رہا ہے حال ہی میں یعنی حال ہی سے مراد یہ ہے کہ آج سے تقریباً 6-7 ماہ پہلے کی بات کروں گا تو میں کچھ سے ہم نے ایک وائر اکٹھی کی وہ ایک بندہ تھا جی ترکی اس نے ٹھیکا وغیرہ لیا ہو تو میں نے اس سے بات کیت کر کے وہ وائر خرید لی اس سے اس کے بعد میں نے سیل کی تو اس ٹیم اس وائر کا وہ موٹے والی وائر کی اور ساتھ میں پتلی جو دو ہوتی ہے بلیک اینڈ ریڈ مجھے تو جتنا علم نہیں تھا جو کہ دوست تھا اس نے بولا اتنے کہ لے لے ترکو فائدہ ہوگا میں نے لے لی تو مجھے واقعی فائدہ ہوا چار پانچ سو ریال کا تو بات یہ ہے کہ موٹے والی بھی تھی اور پتلے والی بھی تھی دونوں میں نے جا کر سیل کی دونوں کا سیم سیمپل ریٹ سترہ ریال کلو لگا تھا اگر وہ بولتا کہ یہ صرف پتلے والی ہوتی موٹے والی اس میں نہ ہوتی تو پھر اس کا ریل بھائیس تیج چوبیس ریال تک بھی جا سکتا ہے اس ٹیم میں سن رہا ہوں ایسے کہ ستائیس تک کا ریٹ بھی چل رہا ہے کاپر کا اگر آپ ستائیس ریال تک بھی بھی سیل ہو جاتی ہے اگر اب یہ جو گروہ گرفتار کیا گیا ہے ان کے پاس سے جو ان لوگوں نے چوری کیا اور بھائیس میں اسے کبار میں بیچنے والے تھے بہتر ہزار ریال کی کیبل تھی ان لوگوں نے جو چوری کیا اسے کبار میں بیچتے ہوئے یہ گرفتار ہوئے ہیں ابھی کبار والے کے مطلق بات کرنے تو بڑے شہروں میں کبار والے عام ہیں لیکن چھوٹے شہروں میں کبار والوں کے لیے بھی مشکل ہے حالانکہ میں جب ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے میں چزان والے لیے میں تھا تو وہاں پر کبار یہ ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی کاروہ کی چیز نہیں خریدتا تھا اس کے پاس اکثر خصوصی والا کھڑا رہتا تھا